اسلام علیکم اردو حب میں خوش آمدید ناظرین حال ہی میں امریکل کے خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جسے سورج کے دس سال کا انوان دیا گیا ہے ناسا کی اس ویڈیو میں سورج پر گزرنے والے گزشتہ دس سال کا عرصہ دکھایا گیا ہے ویڈیو میں ایک گھنٹے تک سورج ناقابل یقین تفصیل کے ساتھ شاندار طریقے سے گھومتا دکھائی دیتا ہے یہ چمکتا اور حراز سے دمکتا نظر آ رہا ہے اوبزرویٹری نے ان تصاویر میں سورج کی اوپری سطر پر شمسی اثرات کو مرتب کیا ہے جن میں عظیم لہرے، بڑے سراخ اور مقنطی سی دھماکیں شامل ہیں یہ سب اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے یہ ویڈیو ناسا نے خلا میں اپنے سولر ڈائنامیکس اوبزرویٹری کے دس سال پورے ہونے پر ریلیس کی ہے ناظرین، ناسا کی اس ناقابل یقین ویڈیو میں سورج کی حیرت انگیز چار ہزار پکسل میں دس سال کا وقفہ دکھایا گیا ہے یعنی پچھلے دس سالوں کے ہر دن کے لیے ایک سیکنڈ میں سورج کی ایک تصویر دکھائی گئی ہے اس طرح سورج کی پوری ایک دہائی کو ایک سٹھ منٹ میں قید کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق یہ تصویر ناسا کی سولر ڈائنامیک اوبزرویٹری سے آئی ہیں یہ ایک خلائی جہاز ہے جسے فلوریڈا میں کیپ کنیورل ائر فورس اسٹیشن سے دس سال قبل یعنی دو ہزار دس میں روانہ کیا گیا تھا زمین کے گرد گھومتے ہوئے اس نے سورج کی بیالیس کروڑ پچاس لاکھ ہائی ریزولوشن تصویر جمع کی جو دو کڑوڑ گیگا بائٹس پر مشتمل ڈیٹا تھا ناسا کا کہنا تھا کہ اب جون 2020 میں بیٹھ کر کوئی بھی سورج کے ایک عشرے پر مبنی عرصے کو بغیر رکھے دیکھ سکتا ہے ویڈیو میں سورج کے گیارہ سالہ شمسی چکر کے دوران سورج کی سرگرمی میں اروج و زوال بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کب یہ بہت زیادہ متحرک ہوا اور کب کم متحرک اس دوران اہم واقعات بھی نوٹ ہوئے ہیں جیسا کہ سیاروں کا سامنے سے گزرنا اور آتش فشانی کے واقعات ویڈیو بہت دیکھنے والے افراد چند خصوصی مہمان سیاروں کو بھی دیکھ سکیں گے بارہ منٹ بیس سیکنڈ پر جون دو ہزار بارہ کو وینس تیزی کے ساتھ سورج کے سامنے گزرا تھا جبکہ چاند ترے پر منٹ ٹیس سیکنڈ پر سورج کی اس ویڈیو میں خلل ڈالتا دکھائی دیتا ہے یہ واقعہ گزشتہ برس مارچ کا ہے ویڈیو شروع ہونے کے صرف ستاون سیکنڈ کے بعد ہی ہلتی دکھائی دیتی ہے اس کی وضاحت ناسا نے نہیں کی ہے جبکہ 38 منٹ پر کیمرہ ہی آف لائن ہو جاتا ہے ناسا کا کہنا ہے کہ ویڈیو جب بلکل سیاہ ہو جاتی ہے تو یہ دراصل زمین اور چاند کے خلائی جہاز اور سورج کے درمیان آنے کی وجہ سے ہوئی تھی دو ہزار سولہ میں آپزرویٹری کے آلات میں کچھ خرابی آئی تھی جس کی وجہ سے ویڈیو میں ایک خلہ آتا دکھائی دیتا ہے بسکورہ خرابی ایک ہفتے بعد ٹھیک کر دی گئی تھی ناظرین ناسا کی یہ ویڈیو آپزرویٹری کے تین آلات کی مدد سے ممکن بنائی گئی ہے جو دس سال بعد اب بھی اچھی طرح کام کر رہے ہیں